سواغت آپ کا سنگ آٹو زون کے نئے اپیسوڈ میں آج اس ویڈیو میں بات کریں گے ایسی الیکٹرک سپر بائک کی جس میں لیتھیمائن بیٹری کے پیک کے ساتھ ساتھ الٹرا کپیسٹرز یا سپر کپیسٹرز بھی جن کو کہا جاتا ہے اس کا استعمال کیا گیا ہے اس کمبینیشن سے کیا فائدہ ہونے والا ہے یا اس پوری جو یہ بائک ہے ناوہ ٹیکنولوجیز نے جس کو بنایا ہے اس پر بات کریں گے سپیسیفیکیشن کی بات کریں گے اس کے لابے لاسٹ میں یہ بھی بات کریں گے یہ کمبینیشن ہے لیتھیم اور الٹرا کپیسٹرز کا اس کا بینیفٹ کیا رہتا ہے ایک ایسامپل بھی لیں کے ساتھ میں جو کی ہے ٹیسلا روڈسٹر اپکمنگ جو ہے بلکل وہ بھی اس میں بھی لیتھیم بیٹری کے ساتھ ٹیسلا فرس ٹائم الٹرا کپیسٹرز کو استعمال کر رہی ہے تو کیا بینیفٹ ہے وہ سب بھی ہم اس ویڈیو میں کور کریں گے تو اوورال ایمپورٹڈ رہی کی ویڈیو بنے رہیے گا ویڈیو کے ساتھ ان تک چلیے سٹارٹ کرتے ہیں جلدی سے ناوہ ٹیکنولوجیز جو کی USA کی کمپنی ہے فرس ٹائم انہوں نے زیرو میشن بیسٹ ایلیکٹرک موٹر سیکل وید ہبلیس ریئر ویل موٹر اینڈ ہائیبریڈ بیٹری سسٹم کے ساتھ اس بائک کو بنایا ہے کافی لنبا نام ہے اس کو تھوڑا شورٹ کرتے ہیں ہبلیس ریئر ویل ریم نہیں ہوتا ہے ٹائر ہی آپ کو دیکھے گا ٹائر کے اندر ہی موٹر لگی ہوتی ہے اس کے لابہ ہائیبریڈ بلکل یہاں پر آپ کو ریجیوٹے بریکنگ ہے ایسے کئی سسٹم ملیں گے جسے انرجی کو دوارا ریسٹور کیا جائے اس بائک کی خاصیتی یہ ہے کہ جتنی بھی آپ کی انرجی یوز ہو رہی ہے اس کو ایٹی پرسنٹ کو ریجنریٹ ری یوز کیا جا رہا ہے ان سب سسٹم ہائیبریڈ سسٹم کے دوارا اور کافی ہائیلی ایڈوانس سسٹم ہے یہ جو اس کو بلکل یو ایس پی اس بائک کی بلکل ایک تو ہبلہ سٹائر لیتھیم کے ساتھ جو کمبینیشن بنایا گیا ہے کپیسٹی کا یہ اس کی بینیفیٹ ہے اور ساتھ میں جو یہ الٹرا کپیسٹر کا بینیفیٹ ہے وہ تو آپ کو ملے گا ہی یہاں دو موڈ ملنے والے آپ کو ایکو اینڈ ریسنگ ریسنگ موڈ میں جہاں آپ کو بلکل ان الٹرا کپیسٹرز کی ہلپ کے ساتھ بیٹر پرفارمنس ملنے والی ہے بلکل رینج وہاں تھوڑی کام ہے ایک سو پچاس کلومیٹر کی رینج وہیں ایکو موڈ میں آپ کو میکسیمم تین سو کلومیٹر تک کی رینج مل جائے گی زیرو ٹو ہنڈر ان جس تری سیکنڈ اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتا اس کی پیک اپ یہاں پر کتنے ہونے والی ہے اسیلیشن کتنا جوردست ہے اور اوورال جو اس کا ڈیزائن ہے ناوہ ڈیزائن جو بنائے گیا ہے وہ نائیٹی سکسٹیز میں جو کیفے ریسرز بائک سوتی تھی ان کے جاسا اس کا ڈیزائن رکھا گیا ہے اب اگر ہم نوہا ٹیکنولوجیز کی بات کروں یہ خود کمپنیز اپنے سٹوریج سسٹم میں کام کرتی ہے انرڈی سٹوریج میں اور یہ الٹرا کپیسٹریز بھی ان کے خود بنائے ہوئے ہیں ان کا کہنا کہ جو کرنٹ کپیسٹری کے جنیٹر ان کے مقابلے جو اس بائک میں استعمال کیا گیا ہے اس میں دس گنا زیادہ مور پاور اور پانچ گنا زیادہ زیادہ ڈینسٹی آج کے جو کپیسٹریز ان کے مقابلے ہیں تو نیچرلی اس کے فرق تو پڑھنے والا ہی ہے اس کو لانچ کیا جائے گا جو حال میں ہونے والا ہے جنری میں کنزیومر الیکٹرونک شو لاس ویگاس یو ایسے میں وہاں پر اس کو شو کیا جائے گا وہاں پر اس کا پرائس اور ٹاپ سپیڈ کا پتہ لگ پائے گا باقی ہمیں مین میں 9 کلو وارٹ آر کا لیتھر مین بیٹری پیک ہے اور ساتھ میں 0.1 کلو وارٹ آر کا الٹرا کپیسٹریز پاور آپ کو یہاں ملنے والے ہیں اب بات کر رہتے ہیں لاسٹ میں یہ بینیفیٹ جو کمبینیشن ہوا ہے اس کا بینیفیٹ کے آیا ہے پہلا اگزامپل تو سامنے بائک ہے یہی جس میں ہمیں باف کیجے جس میں ہمیں رینج کے ساتھ ساتھ پیکپ بھی مل رہی ہے 0 to 100 in just 3 second آپ اندازہ لگا سکتے اس آسل ریشن کا ایون اتنا تو جو ٹیسلا کی جو روڈسٹر ہے اس کے مقابلے کی یہاں پر اس کو پیکپ مل رہی ہے اور رینج دیکھئے 9 کلو وارٹر بیٹری کے ساتھ زیادہ بڑی نہیں ہے اگر میں لائیو وائر کی اگزامپل نوٹ ہارڈ لے لائیو وائر جو الیکٹرک بائک ہے وہاں پر 15 کلو وارٹر کے لیتھر مائن بیٹری پیک استعمال گیا ہے بلکل پرفومنس اس سے بھی اوپر ہے لیکن یہاں پر بیٹری پیک کتنا چھوٹا ہے اس کا فائدہ بلکل انڈ ڈسچارجنگ بہت ککلی کرتے ہیں ویڈن سیکنڈ اس کی چارجنگ اور ویڈن سیکنڈ اس کا دشارج ہوتا ہے جہاں چارجنگ اس کا بینیفیٹ ہے ایک دم سے دشارجنگ اس کا نیکٹی بھی آ جاتا ہے اب اگزامپل لیتے ہیں روستر ٹیسلا روستر جو اپنے لانچ ہونے والی فرس ٹائم ٹیسلا وہاں پر الٹرا کپیسٹرز کو بھی استعمال کر رہا ہے تو اس میں ہوگا کیا ہم سب جانتے ہیں کہ کافی ہیوی بیٹری پیک اس میں لگ رہا لیکن پک اپ جو اپنی خاصیت ہے اس بائک گاڑی کی 0 to 100 just 3 second اس کی بھی اسیلریشن ہے تو وہاں پر جب ہم انسٹنٹ انرجی کی ضرورت ہوگی تب یہ الٹرا کپیسٹرز اس کو پاور پروائیڈ کرے گا انسٹنٹ جہاں یہ خاصیت ہے الٹرا کپیسٹرز کی انسٹنٹ چارجن اور ڈسچارجن لیکن لیتھومن بیٹریز اس ساب سے انسٹنٹ چارج یا ڈسچارج نہیں کر پاتی وہ ٹائم لیتی اپنے ساب سے اسیلیے جب ہم اسیلریشن کی بات کریں گے وہ پاور ملے گی ہمیں الٹرا کپیسٹرز اور جب ہم رینج کی بات کریں گے اوبرال وہ ہمیں لیتھوم بیٹری پیک ہے وہ ہمیں وہ پروائیڈ کرتا رہے گا تو یہ بینیفیٹ یہاں پر ہونے والے اوبرال جب پروپر لاؤنج ہوئے گی اس کا پرائیس اور ٹاپ سپیڈ بھی تب کلیر ہو جائے گی اور زیادہ مجھے یہاں پر فوڈو بھی نہیں کچھ ڈاٹا مجھے 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 مجھے